بسم اللہ الرحمن الرحیم جانب سے ایک جو ہے وہ نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا جس میں بتایا گیا کہ پنجاب کی چار ڈویجنز میں جو ہے وہ مارکیر آج سے رات آٹھ بجے تک آٹھ بجے تک بند ہوگی پبندی اس پر آئید کر دی گئی ہے اور یہ لاہور کی چار ڈویجنز جس میں جو ہے وہ پنجاب کی سوری پنجاب کی چار ڈویجنز ہیں جس میں فیصلہ بات گجرن والا ملتان اور اس میں لاہور بھی شامل ہے لیکن اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پبندی پر جو ہے وہ عمل درام کروانے کے لی یہ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اس میں جو ہوتلز ہیں اس کی آؤڈ ڈور ڈائنگ پر مکمل طرح پبندی ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آؤڈ ڈور فیسٹیولز اور کچھ دوسرے جو آؤڈ ڈور آپ ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر جو ہے وہ چونکہ اس وقت سورتیال اگر سموک کی بات کرے تو ہر تیسرا وہ شخص جو اس سموک سے متاثر ہوتا ہے تو پھر تقریباً اسے آٹھ سے دس دن لگتے ہیں ریکوور کرنے میں جو ہے وہ خانسی نزلہ دکام اور برے طریقے سے یہ متاثر کر رہی ہے تو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ یہ اقدامات لیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے جو ہے وہ مختلف اقدامات لیے جا رہے لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ اس کی کبھی نہیں ہو رہی کیا وجہ ہے تو اس حوالے سے آج بات کریں گے اور یہ تقریباً جو فیصلہ کیا گیا کہ حاصل پر جو کاروبار حضرات کیلئے یہ جو فیصلہ کے مارکن سرات آٹھ بجے بند ہوں گی انہوں نے اس پر عمل درامت کرنا ہے کیسے اس پر عمل درامت کیا جاتا ہے کیسے اس کو بند کروا دیا جاتا ہے اور اس کا فائدہ کتنا ہوگا یہ فیصلہ کا طلاق آج سے گیارہ نومبر سے سترہ نومبر تک رہے گا اور دیکھتے ہیں کہ کیسا اس کو عمل درامت کیا جاتا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے آج بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر میرے ساتھ موجود ہے پاکستان طریقہ انصاف کے رینما وسیم رامے صاحب ویلکم رامے صاحب پرگرام میں آپ کو ان کی بھی تجاویز لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک جو امپورٹڈ میکم ہے ٹریفک کا ٹریفک پلیس اس اس کے اوپر کیا کام کر رہی ہے اور کس طرح جو ہے وہ اس کے تدارک کے لیے اور سموک کو کم کرنے کے لیے اپنی کس طرح کارمیاں جاری رکھے ہوئے اس کے اوپر بھی بات کریں گے محمد شہزاد خان صاحب ایس پی ٹریفک صدر ہمارے سے موجود ہیں ویلکم شہزاد صاحب آپ کو بھی تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں یہاں پر بات کر لیتا ہوں شہزاد صاحب سے شروع کرتے ہیں ایس پی صاحب سے ایس پی صاحب کیا اس وقت آپ کون سے ایسے اقدامات کر رہے ہیں عمل ہی طور پر کہ یہ سموک کا جو ہے وہ خاتمہ تو ناممکن ہے لیکن اس میں کم ہی آئے میں آپ کو بتاؤں کہ سموک کے حوالے سے ٹرافک پولیس کنٹینیوسلی کام کر رہی ہے لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے ہنگامی بنایدوں پہ ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کیے اور آج تو جو ہے اور اس کو اور زیادہ بڑھایا میں آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا اور اگر ٹرافک پولیس کے حوالے سے ہم بات کریں تو پچھلے سال 12 اکتوبر سے لے کے ابھی تک 54,000 چلان جو ہم لوگ کر چکے ہیں دوئے کے اور اسی طرح سے اگر اس سال کی بات کریں 54,000 یہ 12 اکتوبر 2023 سے لے کے ابھی تک بلکل ٹھیک ہوگی اور اگر آپ اس وقت اس سال کی بات کریں تو اس سال اوورال جو چلاننگ ہے ہماری دوئے سے مطالق وہ 30,560 کے قریب ہے اور کچھ ایک روڑ 12 لاکھ کے قریب جو ہے وہ جرمانہ ہے اب آج سے ہی آج ہم نے ایک ٹیمیں تو ہماری کچھ پہلے بھی بنی نہیں تھی کافی تیزی سے کام ہو رہا تھا لیکن سٹیٹ وئے آج سے جو آج دوپیر کے بعد ہماری جو سیکنڈ شفٹ آتی ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارے لاکھ کے اندر 38 سیکٹر ہیں اور ہر سیکٹر میں سپیسیفکلی ایک دوئے کے لیے ٹیم جو ہے وہ ترتیب دے دی گئی ہے جن کا کام سے فری ہوگا باقی لوگ بھی ساتھ اس کو چیک رکھیں گے ہر جگہ پہ جہاں پہ ٹرافک پولیس کا نمائندہ موجود ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیم کام کرے گی اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ 38 ٹیمیں یہ والی ہو گئیں اس کے علاوہ لاکھ کے اندر ٹرافک کے حوالے سے تین دوئیانز ہیں ہر دوئیانز کے اندر ایک ایس پی کے اندر دریکٹلی ایک ٹیم کام کرے گی جو یہ دیکھے گی کہ کسی جو ہمارے مین پوائنٹس ہیں وہاں پہ ہماری ٹیم کھڑی ہوگی اور خاص طور پہ بائٹس کو ہم لوگ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کمیشل ویکلز کو اور بڑی ویکلز کو بہت زیادہ ہم لوگ کنٹینیوسی چل رہے ہیں وہ تو ساتھ چلی رہے ہیں لیکن یہ تھوڑا سار نگلیکٹڈ ایریا تھا اس پہ کام کریں گے وہ لوگ اور ان کو ہم بند کریں گے اور ریٹن میں لینے کے بعد اور ڈکومنٹس لینے کے بعد جب وہ ٹھیک رہا کے لائیں گے تو پھر ان کو چھوڑا جائے گا سٹارٹ میں ہم لوگ ان کو امپاؤنڈ کر لیں گے ہماری ٹیم اس کو امپاؤنڈ کر لے گی اسی طرح رات کے وقت جو کمیشل ویکلز ہیں ہماری یہ بارہ ٹیمیں جو ہمارے انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ کام کریں گی اور جو ٹرانسپورٹ ویکل یا دوسری کمیشل ویکل جو ہے ہماری یہ انٹر ہوگی وہ اس کو چیک کیا جائے گا فیٹنس ایڈیفکیٹ چیک کیا جائے گا جس کے پاس یہ نہیں ہوگا اس کو بند بھی کیا جائے گا چلان بھی کیا جائے گا اور اس کے بلکل ٹھیک میرا یہاں پر آپ سے جو ہے وہ شزاستہ میرا سوال ہے کہ یہ جو آپ نے چلان کیے چومنہ دار پیشل ساتھ سے لے کر اور اس کے علاوہ آپ نے چھے کروڑ سے زائد آپ نے بتایا کہ جنمانہ بھی کیا یہ چھے کروڑ ہمارا اس سال کا ہے اور اس سال کے جو چلان ہے وہ تیس سال پانچ سو سان تھیں گے تو کیا یہ ایک داماد کرنے سے فرق بھی پڑتا ہے گاڑیاں تو آج بھی موجود ہیں دعوی چھوڑنے والی سارا کچھ ہیں دیکھیں آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن میں اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لاہور کے اندر جو اس وقت ہماری عبادی ہے اگر ڈیڑھ کروڑ کے قریب عبادی ہے تو ایٹی ٹو لیکس کے جو ہے ہماری ویکلز ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں مینز ایک کروڑ کے قریب ہمارے پاس اس وقت ویکلز بھی ہیں جو چل رہی ہیں تو ہمارے لیول پہ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ گاڑیاں روڈ پر آنے ہی نہیں جائیں دعوی چھوڑنے والی کیسے آ جاتی ہیں یہ بھی ایک سوال ہے بہت صرف بہت ساری چیزیں یہ امیٹنگ ہے اس کی سموک کی اس میں ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں جتنی بھی کر رہے ہیں جو میں نے پہلے آپ کو فگرز بتایا بارہ اکتوبر سے لے کے اس میں جو ہم نے گاڑیاں بند کی کوئی اٹھائیس ہزار کے قریب بند کی تو وہ دوبارہ واپس آ جاتی ہیں یا کیا طریقے کار ہے اٹھائیس ہزار وہ تھیں جو جب ہم بند کر لیتے ہیں اور ان کے ڈاکومنٹ اپنے پاس سیز کر لیتے ہیں اور جب وہ ٹھیک کروا کے واپس آتے ہیں چیک کرواتے ہیں تو پھر کمور میں سے کتنی واپس آئی ہیں یہ بھی اگر بتاتے ہیں انڈرسوڈ ہے وہ تو ہر بندے نہیں واپس آنا ہے بکاوز وہ ہمارے پاس ٹھیک کروا کے انڈرسوڈ ہوتی ہیں ان کے ڈاکومنٹ سمانے پاس ایک گھر دوہ چھوڑنے وہ ٹھیک کیسے ہو سکتی دیکھیں ساری چیزیں علیہ دہ علیہ دہ ہیں ایک تو کمیشل ویڈکلز کا آ جاتا ہے کہ ان کے پاس تو ویکس کا سیڈیفکیٹ ہونا چاہیے وہ سیڈیفکیٹ کریں اس کو کہ یہ ٹھیک ہو چکی ہے یہ ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے باوجود ہم لوگ ان کو فیزیکلی چیک کر بلکل ٹھیک ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں میں یہاں پر جو ہے وہ وسیم رامی صاحب سے بات کر رہا وسیم رامی صاحب کس طرح آپ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ رات آٹھ بجے مارکلز بند کر دیں گر ہم اور اس کے علاوہ جو ہوتل ہیں اس کو بند کر دیں اور آؤٹڈوڈ ڈیننگ بند کر دیں کیسٹیولز بند کر دیں تو آپ سمجھ دیں کہ کتنا یہ ایک اچھا فیصلہ ہے پنجاب کو امد کا بغیر کسی سیاست کے بغیر کسی سمجھ دیں کہ اس سے موقع خاتمہ ہوگا جی بسم اللہ الرحمن مجھے جی تھوڑا سا پہلے جو بی بی سی کی رپورٹ ہے اس کے چند پوائنٹس میں شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اس وقت ہم حالات کس میں ہیں اور کن کن اداروں کا اس میں رول ہو سکتا ہے اور اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق جو ایک ائر انڈیکس ہے جو ہیلتھی ہے وہ پچاس کے قریب ہے اور پچاس سے ملکہ تین سو کے درمیان بیربل ہے کنسیڈربل ہے کہ اس میں آپ زندہ رہ سکتے ہیں ساتھ لے تو جو پنجاب کی مجودہ صورتحال ہے سپیشلی جو چار تو آمیس میں زندہ رہ سکتے ہیں ان کا جو انڈیکس ہے ہوریبل ہے کہ وہ ہزار کراس کر گئے یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے نارمل سیچوئیشن تین سو سے زیادہ اگر آپ اس کے انڈیکس میں مسلسل آپ سانس لے رہے ہیں تو آپ کو زندہ رہنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اتنے برے اس کے سرات ہیں اور ہم ہزار کراس کر چکے ہیں اور جو پاکستان انوائرمنٹ آتھارٹی ایک کی آئی جا ہے اس کی ایک رپورٹ ہے کہ انہوں نے جمعہ رات کے دن ایک جگہ پہ انیس سو ستارہ بھی وہ ریکارڈ کی ہے تو یہ سیچوئیشن ہے اس وقت پاکستان کی انوائرمنٹ کی اس کے پیچھے گورنمنٹ کے اپنے بیان ہے جی وہ ہمیں جو تیس پرسنٹ ہے وہ انڈیا سے پلوشن آتی ہے یہ ہو گیا یہ اس طرح کے معاملات ہیں انہوں نے ہوتیلز بند کرنے شروع کر دیئے ساتھ بیان دے رہے ہیں جی وہ چودہوں کو ہواوں کا رکھ بدر رہا ہے یہ سلوشن نہیں ہے کیا سلوشن کیا میں مجھے آپ دو منٹ دیں یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اس کو ایک یا دو دن میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا انیشلی تو یہ ہے کہ اس سے سب سے پہلے ڈیزاسٹر جو منیجمنٹ ہے آپ کی اس کے سپنٹ کرنا چاہیے اس کو از ای ڈیزاسٹر لینا چاہیے اور ایمرجنسی جو ہے اس چیز کی ہے کہ سب سے پہلے اس کا جو ہم ٹھیک ہے ہم غریبوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں جی ہوتل بند کر ہوتل بند کرنے سے یہ ٹھیک نہیں ہونا ہوتل کام کرنے سے کوئی ٹریفک کام ہوگی ٹریفک کام ہوگی جوہ کام ہوگی لیکن اچھا جوہ کام ہوگا جوہ کام ہوگا آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا یہ اب جو چل رہا ہے وہ نہیں ہے یہ وہ گیسی ہیں جو آپ کے یہ اب جو چل رہا ہے اگلے سال میں آئیں گی ٹک جاتی یہ ایڈیشن ہو رہا ہے لیکن یہ جو نیچے آگئی ہیں یہ وہ ہیں جو پورا سال اکٹھی ہوتی رہی ہیں صحیح ہے نا یہ ابھی نہیں ہے کہ سربیوں میں ایک دم سے آگئی ہیں وہ یہ پورے سال کی پلیشن ہے اور پھر یہ ہو کتنے سالوں سے رہا ہے مسلسل ہر سال بڑھ رہا ہے اس کو دیکھا نہیں گیا اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا گیا یہ جو گیسی ہیں بہت سارے لیکن اس کے لئے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مسلومی بارش کرنی ہے تو اس کے لئے بھی بادل ہوں گے نہیں نہیں میری بات سنیں ہوا میں موچرائزر ہمیشہ ہوتا ہے مسلومی بارش کے بہت سارے طریقے ہیں مالیکیولز کو تو توڑنے کے بھی طریقے ہیں ایچ ٹوی ہے نا ہوا اس میں پانی بھی ہے اس میں آکسیجن بھی ہے اس میں ہائیڈوجن بھی ہے سب کچھ ہی ہے نا تو بہت سارے طریقے ہیں مسلومی بارش کے بہت ساری جدی ٹکنالوجیز آگئی ہیں اس وقت جو اگر سب سے پہلے تو ان جو گیسیز پھیل گئی ہیں ان کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے فوری فوری اس کے بعد ہاں اس میں بہت سارے ادارے ہیں جن کا رول ہے جن کا رہا ہے جو ادا کر سکتے ہیں اوویسلی انوائرمنٹ ہے ٹرانسپورٹ کا رول ہے اس میں پی ایچے واسا الڈی اے پلیس کا ایک واضح رول ہے ہوا یہ ہے کہ بہت سارے لمبے عرصے سے اداروں نے اپنے کام جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نہیں کی میں ایک چلو ٹرانسپورٹ کے ادارے پہ آ جائیں ملکہ ایس پی صاحب بھی بیٹھے ہیں ٹرانسپورٹ جتنی بھی آپ کی ٹرانسپورٹ ہے نا اس کو روڈ پہ آنے کے لیے ایک ایم اوٹی چاہیے ہوتی ہے موٹر فٹنس سارٹیفکیٹ بھولتے ہیں اس کو ہمارے ادارہ بھی ہے وہ سارٹیفکیٹ بھی ایشو کرتے ہیں کچھ چیک نہیں کرتا مجھے ملکہ یہ ٹریک والے بتا دیں مجھے ہزار مرتبہ روکا ہے آج تک کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس ایم اوٹی ہے موٹرس پر نہیں لوگوں کو روکتے ہیں آپ یہ جو بھی انوائرمنٹ بنی ہوئی ایک تو یہ انڈسٹری کا آپ کا بہت سارا ایریا دیکھیں آپ کے رنگ روڈ کے دونوں سرائنڈنگ پہ اتنی کوئلہ والے انڈسٹری ہے اس میں تھوڑا یہ بھی ایڈ کر لیں کہ انڈسٹری زیادہ اس میں ایک تراردہ کر رہی یا گاڑیاں سیریل آف ٹھنگز ہے ایک تو یہ جتنی بھی سراؤنڈنگ میں انڈسٹری ہے اس کا کوئی انوائرمنٹ کا چیک اپ ہی نہیں ہے سارا کوئلہ جلتا ہے آپ یہ رنگ روڈ سے گزریں لہور کے دونوں طرف آپ کو کالے دھویں اٹھتے نظر آئیں گے برے طرح کے بھٹے ہیں فاؤنڈریز ہیں اس کے علاوہ اس ملینز بائک ہیں لہور میں صحیح ہے اس کے بعد آپ کے انہوں نے بتایا کہ تقریباً 88 لاکھ کے قریب بتا رہے ہیں کہ ویکلز ہیں جی جی 80 لاکھ 80 لاکھ ویکلز ہیں اور یہ جب تک آپ جس روڈ پہ چلے جائیں دھویں چھوڑتی آپ کو گاڑیاں نظر آئیں گے کچھا ڈیزل جل رہا ہے ملکہ وہ پولوشن ہے یہ پولوشن کھٹھی ہو رہی ہے نا تو اگر ادارے اپنا کام صحیح سے کرنا شروع کر دیں گے LDA کی ناہلی یہ ہے کہ جب کلونیا ڈیویلمنٹ ہوتی ہیں ہم نے درخت پر ضرور کن چھوڑ دیئے ہم نے سوسائیٹیز کو کھلا چھوڑ دیا کہ وہ جدر کو مرضی جو مرضی کرتے پھر ہیں پرانے زمانے میں ابھی جہاں جس جس ملک میں انوائرمنٹ کا ایشو ہے میں ابھی پچھلے دنوں سعودیہ گیا ہوا تھا انہوں نے ساری امارتیں گرائیں جدہ میں لیکن ایک بھی درخت کی اجازت نہیں ملی کہ ایک درخت وہ کار سکیں انہوں نے بلینز کی بیلڈنگ گرادی ہیں کہ انہوں نے ڈیویلمنٹ کرنا ہے درخت کارنے کی اجازت نہیں ملی اس سے جادت ملی ہے کہ جو بھی آپ نقشہ بنائیں گے یہ جو درخت کھڑا ہے اس کو پہلے آپ پریزرو کریں گے پھر آپ آگے نقشہ چیز کریں گے بلکہ کی ایل ڈی اے کی ناہلی ہے کہ انہوں نے درخت پریزرو نہیں کیے یہ بھی وجہ ہے پلیس کا اس میں آ جائیں اتنی گاڑیاں دوئیں چھوڑتی پھیر رہی ہیں ایم اوٹی سرٹیفکیٹ نہیں چیک کیا جاتا انہوں نے کہا اتنے چلان کی ہیں چھے کروڑ پر افان لیا وہ چھوڑے کروڑ سے چلے کروا دیں رین کروا دیں ہمیں کو تھوڑا سکون ہو جائے ایم اوٹی ملک بہت واضح کردار ادا کر سکتی ہے پلیس آپ صرف ایک ایس گاڑیوں جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے ایک اس ملک میں سسٹم ایسا ہو گیا کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ نظام کو گھما پھرا کے یوز کرنا شروع کر دیتا ہے ایم اوٹی جو کرتے ہیں میں نے بڑے لوگوں سے سنایا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں گاڑیاں دوں ہمارتی ہیں وہ بندوں سے پیسے پکڑنے شروع کرتے ہیں موٹس سارٹیفکیٹ کے لیے پیسے پکڑنے شروع کر دیتے ہیں گاڑیاں ایسی آنی ہیں یہ اداروں کو ٹھیک ہو کے کام کرنا پڑے گا وہ پی اچھے ہے آپ کا ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے ان کی درختوں کی ان کی ذمہ داری ہے آپ کے پاس جتنے ایریاز ہیں گندے نالے پڑے ہیں آپ کی نہرے پڑی ہیں جتنے سرکاری ایریاز پڑے ہیں ان میں درخت لگائیں اور آبیسلی پھر انوائرمنٹ والے ہیں انوائرمنٹ والے تو بلکل ہی سوئے ہوئے ہیں رامی صاحب ایسی پیزا مجھے صرف ایک منٹ دو دے دیں آپ کو کوئی بھی چیز اگر آپ نے انڈسٹری لینی ہے کچھ سٹیفکیٹس ہیں آپ کے لیے ضروری ہیں کہ آپ نے ابٹین کرنے ہوتے ہیں ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہے پچھلے دن ہوں انہوں نے یہ دیپو بنانے کا دیزل کا تو ان کو گیارہ داروں سے سٹیفکیٹس لینا پڑا ہے وہ دیپو بنانے کے لیے تو یہ انوائرمنٹ والے جب یہ ایشو کرتے ہیں سٹیفکیٹس تو یہ سوئے ہوئے ہیں بلکل میں آپ کے در فاتح رامی صاحب شزاہ صاحب صاحب سے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے آویرنس کی اور ٹرافک پولیس کے حوالے سے تو ہماری ایک ایڈیوکیشن ٹیم ہے جو سکول کالجز اور اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں وہاں جا رہی ہے وہاں پہ لیکچرز دے رہی ہے ہم لوگ سیمنار کر رہے ہیں اس طرح کی ساری چیزیں جو لوگوں کو آویر کرنے کے لیے کی جا سکتی ہیں اپنے طور پر ٹرافک پولیس کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کی ادایات پر وہ ہم لوگ آلیڈی کر رہے ہیں اور اس میں جیسے بھائی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے فیکٹر ہیں نو ڈاوٹ سٹیبل برننگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ایک فیکٹر ہے آپ کے بٹے ہیں انڈسری ہے یہ ساری چیزیں مل کے یہ چیز ہے اور ہر بندے کو اپنی جگہ اس وقت ہنگامی دور پر گورنمنٹ ٹھیک ہے وہ پوری طرح سے ہر طرح سے ہر سٹیپ لے رہی ہے لیکن اس میں یہ ساری چیزیں وہ جو بات کر رہے تھے آپ ایڈوکیشن کی شعور کو بیدار کرنے کی جب تک آپ میں ہمارے سب دوست ہماری ساری سراؤننگ ہر بندہ اس پر نظر نہیں رکھے گا اس کے مطالق نہیں سوچے گا تو اس طرح سے بہتری نہیں آئے گی جس طرح سے بہتری آنی چاہیے تو اگر میں میں بات کرتا ہوں کسی کو فٹنس سرڈیفکیٹ کی تو میں کبھی یہ بھی چیک کروں کہ میں نے جو اپنی بائک رکھی ہوئی ہے یا میرے بچے جو چلا رہے ہیں یا میرے دوست جو چلا رہے ہیں میں ان کو بھی چیک رکھوں اپنی ایک ایک چیز کو ہم لوگ اپنے پہ اور اپنی سراؤننگ پہ جس وقت یہ ہر بندہ نظر رکھنا شروع کر دے گا یہ سوچنا شروع کر دے گا تو یہ اپنے آپ بہتری آنی شروع ہو جائے گی اور نو ڈاؤٹ ان ایک کہ یہ پروسس ایک ٹائم کا نہیں ہے کہ ابھی ایک دن ہر چیز کی اور کل دوسرے دن اس کا ریزلٹ آ جائے گا یہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتا ہے یہ جو باتیں ہو رہی تھیں پہلے بھائی بات کر رہے تھے کہ تیس ویسد جو ہے وہ ہواوں کے ساتھ اور سٹربل برننگ کا جو کہا جا رہا ہے یہ بھی فیکٹرز اس میں شامل ہیں اور سب چیزوں کو ہی ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس وقت تو جو علاہات ہیں نو ڈاؤٹ انگامی دو طور پر دیکھنا پڑے گا تاکہ اس میں بہتری آ سکے اور ہم لوگ اپنے آپ کو اپنی جنریشنز کو سیف کر سکیں یہاں پر ایک بریک لے لیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور اس وقت جو صورتیار لاہور کی وہ انتہائی جو ہے وہ تشویش نہ کہیں گے کیونکہ سموک بتدری اضافہ دخائی دے رہا ہے تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین ہم سموک کے اوپر بات کر رہے ہیں اور جس طرح پنجاب قومت کی جانب سے جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا کہ پنجاب کی چارڈ ویژن کے اندر جو ہے وہ نئے نوٹیفکیشن کے مطابق جو مارکیٹس ہیں وہ رات آٹھ بجے بند کر دی جائیں گی اور آج سے اس کا ملدرہ مشروع ہو چکا ہے اور یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ اسی کے اوپر ہم تفصیلیں بات کر رہے ہیں ایک نئے گیسٹ کا اضافہ ہوئے امران خوکر صاحب قانون دان ہے مارے صد موجود پاکسان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے امران خوکر صاحب ویلکم پرگرام میں آپ سے آپ کو بھی اور آپ سے بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی آپ آئے ہیں ابھی جوائن کیا بتائی گا کہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے ابھی نوٹیفکیشن جاری کیا ہے چار ڈویجن کے اندر جو ہے وہ سموگ کے خاتمے کے لیے مارکیٹ ساتھ رات آٹھ بجے بند ہوں گی آج سے یہ فیصلہ ہو گا ہے اور سترہ نومبر تک یہ فیصلہ رہے گا تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ اچھا اقدام ہے پنجاب حکومت کا اس سے سموگ میں خاتمہ ہو جائے گا اس میں سب سے پہلے تو میں یہ اس میں کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سموگ ہے یہ ایک ریجنل فنومن ہے اور جو اس کی اگزسٹنس ہے وہ 365 ڈیز ہے اور یہ جو ویزیبیلٹی ہے وہ ونٹر سیزن میں جو ہے وہ اس کی ویزیبیلٹی ہے اس میں ولید اقبال کیس تھا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ولید اقبال کیس پرسیس فیڈریشن اور پاکستان اس میں کیٹاگوری گلی ایک آپ کا جو ہے لاہور سموگ کمیشن جو ہے اس کی ایک کمیٹی جو نائن میمبرز کمیٹی جو ہے وہ کونسٹیٹوٹ کی گئی ان میں اس نے پنجاب کلین ائر ایکشن جو ہے پلان تھا اس میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی کچھ ریسپونسیبیلٹی سی آپ کی فیڈریشن کی فیڈرل گورنمنٹ کی پروینشل گورنمنٹ کی سیکٹری انوائرمنٹ کی کہ انہوں نے ایک ائر ڈیٹا بیس انہوں نے جو ہے ناسا کے جو ہے ایک کلیکٹ کیا جس میں ان کی پانچ سال کے جو ان کی جو کلیکشن آف ڈیٹا تھی اس میں سب سے زیادہ یہ کنٹیمنیشن جو لیول پایا گیا وہ جولائی کے مہینے میں پایا گیا اس میں پانچ سال کی جو ان کی ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کے مطابق آپ کا جو کنٹیمنیٹڈ ائر بورن کنٹیمنیٹڈ آپ کے پارٹیگلز تھے اس کو جولائی کے مہینے میں سب سے زیادہ پایا گیا اور یہ ہماری حکومت کو اس طرح اس ٹائم یہ ہی نہیں پتا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ آپ کی جو ہے آپ کی ونٹر کی جو ہے یہ ایک پروبلم ہے اور دوسری بات یہ یہ پاکستان میں ایک ایک عام سا ایک تکیہ کلام بناو ہے کبھی کوئی بھی پروبلم آئے تو وہ کہتے ہیں جی امریکہ کروا رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم انڈیا کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں دیلی میں اگر ائر کوالٹی انڈکس ہے اس کا اگرام 300 اب اس کی سراؤنڈنگز میں جو پاکستان کے ساتھ بورڈرز لائن جو سٹیٹس ہیں یا جو سٹیٹس ہیں اس میں آپ کی آجاتی ہے حریانہ آجاتی ہے لدھیانہ آجاتی ہے عمرتصر آجاتی ہے جودپور آجاتی ہے اب ان سب میں سو سے لے کے سوا سو تک جو ائر کوالٹی انڈکس ہے اگر ادھر دیلی میں اگر اس چیز کو مان بھی لیا جائے کہ اگر دیلی میں یہ 300 ہے تو وہ ادھر کم کیوں ہے دیلی کے ساتھ جو الائنٹ جو سٹیٹس ہیں اس میں سو سوا سو کیوں ہیں آپ کہتے ہیں اور اگر دیکھیں ادھر اس ٹیم آج کا جو ائر کوالٹی انڈکس ہے وہ آپ کا 500 ہے اور اگر اس کی ریشو اس کو انڈیا سے کوئی تعلق نہیں جو ہم کہتے کہ وہاں سے سموگ ادھر آتی ہے نہیں نہیں اس میں جو ہماری حکومتی عددار ہیں وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں نا یہ انڈیا سے ساری سموگ آ رہی ہے اگر اس چیز کو مان لیا جائے انڈیا سے آ رہی ہے تو انڈیا سے آ نہیں رہی ہے ادھر سے جا رہی ہے کہ ادھر ائر کوالٹی انڈکس دیلی کا جو ائر کوالٹی انڈکس ہے وہ 300 آپ ڈیٹر کی بات کر رہے ہیں یہ اس میں ناسا کی رپورٹ ہے ناسا نے آپ کو کیٹا کروئی کے لیے کہا تھا کہ آپ نے جو بیجنگ انوائرمنٹل پروٹیکشن اجنسی ہے اس کے ساتھ لائززون میں رہنا ہے آپ نے امریکل جو ہے انوائرمنٹل سیفٹی اجنسی ہے اس کے ساتھ لائززون میں رہنا ہے آپ نے اس جو کمیشن تھا اور کوڈ کے اوڈرس تھے اس کو تو آج تک امپلیمنٹ نہیں کیا برکل وہ تو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی لیکن مجھے مجھے یہ بتا دیں کہ آج کیا جو فیصل ہے اس کی اوپر امزر آمد کرنے سے کوئی فرق پڑے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک آپ اس کی existence ہے ایک دن میں آپ دیکھیں نا وہ نہیں ختم ہو سکتی آپ دیکھیں نا آپ سوئے رہے ہیں آپ نے کیا کچھ نہیں ہے آپ کہتے ہیں جی مارک سے ہم نے شروع کر لیا بھائی بابا یہ تو پورے سال کی آپ کی problem ہے existing problem ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مارک سے ہم نے start کر دیا ہے ٹھیک ہے اس میں تو ناسا کی جو رپورٹ ہے وہ بڑی کیٹیگوریکلی رپورٹ ہے اس میں آپ نے vehicle inspections کرنی تھی وہ آج آپ invent کر رہے ہیں جی ہم vehicle inspections کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم اگر سندھ government سے compare کرتے ہیں تو سندھ government تو ہمارے جو minister شرجیل محمد صاحب وہ بڑا strictlys matter کو دے رہے ہیں chairman بلاول بوٹو زرداری صاحب ہے پنجاب میں نہیں دیکھا جا رہا جی پنجاب میں آپ سمیتے نہیں دیکھیں پنجاب میں ہم ان کو صرف assist کر سکتے ہیں ان کو guide کر سکتے ہیں ان کو ہم اپنی opinion share کر سکتے ہیں implementing authority تو ہم نہیں ہیں میں آپ کی طرف آتا ہوں رامی صاحب آپ مجھے تجویز دے دیں اگر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا تجویز کیسے ختم کرنا ہے جی جی افکورس میرے بھائی نے بھی ذکر کیا ناسا کی رپورٹ کے مطابق کو ساڑھے پندرہ ہزار سے لے کے ساڑھے اٹھارہ ہزار ایسی places ہیں پنجاب میں جہاں زمیدہ یہ جو burn out کیا گیا ہے زمیدہ رپورٹ آپ کو location آپ کو مل سکتی ہیں ناسا سے پہلی بات تو یہ کہ وہ clump down کرنا چاہیے government کو records لے کے ان لوگوں کو وان کرنا چاہیے burn outs come کرنے چاہیے یہ جہاں تک یہ انڈیا کا ہے 10% سے 15% کا ہے وہ زیادہ نہیں ہے government ایسے وابیلا کرتی ہے آپ کو long term solution پہ جانا پڑے گا کے پی کے نے جو تنامی انہوں نے ایک project کیا تھا پنجاب میں ایک environment کا trees کا کوئی نہ کوئی ایسا project کرنا چاہیے درخت کتنے ہوتے تھے اب جدہ نکلتے ہیں ہر طرفوں میں دانتظر ہوتے ہیں رامے صاحب آپ نے اپنے صوبے کی قومت کی طریقے نہ کریں نہیں صوبے کی بات نہیں میری بات سنیں صوبے کی بات نہیں ہے وہ ایک ایسا project ہے جس کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی یو این میں اس کو پذیرائی ملی اس کو ہر جگہ جو اچھے project ہیں وہ ہر جگہ ان کی پذیرائی ہوتی ہے اور وہ ایک genuine matter ہے آپ کی polluted air ہے آپ کو یہ درخت لگانے پڑیں گے آپ کو درخت جو لگے ہوئے وہ پرزرب کرنے پڑیں گے درخت لگانے کا فیصلہ کیا درخت لگا نہیں رہے نا فیصلے کیا کرنے یہ ملکہ یہ ایک دن میں نہیں ختم ہونا pollution بھئی ایک green wall بنائی جائے گی لہور کے ساتھ آپ کو یہ دس ادارے بتائیں میں نے دس کے دس اداروں کو اپنی direction سے ہی کرنی پڑے گی اس میں یہ واسا بھی ہے پی ایچے بھی ہے environment بھی ہے ٹرانسپورٹ بھی ہے پلیس بھی ہے یہ سب اداروں کو اپنی direction سے ہی کرنے پڑے گی آپ کو اور ایک دن میں ٹھیک نہیں ہونا یہ ایک دن میں نہیں یہ ٹھیک ہونا آپ کو درست لگانے پڑیں گے آپ کو یہ جو شہزا صاحب نے بتایا کہ مو ٹی جو ہے صرف وہ گورنمنٹ ویکلز یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے وہ مو ٹی ہر گاڑی کے لیے ہونی چاہیے جو بھی روڈ پہ آئے اس گاڑی کے پاس مو ٹی سرٹیفکیٹ میں اس پر بیٹھے ہیں اور محمد شہزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ فٹنس دینے کے بعد جو گاڑی آئے وہ quality ہو کسی قسم کا دھوانہ چھوڑے تو پھر بھی اگر گاڑیاں آتی ہیں تو پھر آپ کیسے سمیتے ہیں اس پر یہ ہے کہ ایک بندہ جاتا ہے وہ فٹنس ایڈیفکیٹ لے لیتا ہے لیکن اس کی گاڑی بات میں خراب ہوتی ہے یہ بھی مطلب سب چیزوں کو اس پیکش کو دیکھنا چاہیے صرف negative approach نہ دیکھیں ہم تو یہ ساتھ ساتھ بیسک بات تو یہ آجاتی کہ گاڑی کے مالکان جو بھی وہ ٹرانسپورٹ کمرشل ٹرانسپورٹ ہے یا پی ایس وی ویکل ہے وہ خود خیال رکھیں جب وہ لوگ یہ نہیں کرتے تو ٹرافک پولیس اپنا کام کرتی ہے ہم لوگ ان کے فٹنس ریڈیفکیٹ جو رہے ہیں وہ کینسلیشن کے لیے بھی بجھواتے ہیں اگر اس سال میں آپ دیکھیں تو کوئی سواتین سو گریپ فٹنس ریڈیفکیٹ جو بنے میں وہ ہم نے کینسلیشن کے لیے بجھوائے اور اوورال جب ہم لوگ چیک کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تو فٹنس کچھ چھبیس آزار کے قریب ٹرافک پولیس نے فٹنس پہ جو ہے چلام کیے ہم لوگ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں یہ ساری چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں جیسے بھائی بتا رہے تھے کہ یہ بھی ہونا چاہیے تو نو ڈاوٹ یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ ان کے نمبر کو چیک کریں تو وہ بڑا فیکٹر ہے ٹرانسپورٹ کے اندر لیکن ہماری اگر ایٹی ٹو لیکس لار کے اندر ویکلز ہیں تو اس میں بیٹی ٹو لیکس بائٹس ہیں ظاہر ہے ان کا بھی اسی طرح ساتھ دھوان ہے امیٹنگ سموگ امیٹنگ تو ان میں بھی ہوتی ہے بلکہ ہم لوگ کاروائی کرتے ہیں اس طرح سے بھی کاروں میں بھی ہے یہ چیز بھی ہونی چاہیے اور ہیوی ٹرافک جو ہے آج کال رات کے ٹائم جو ہوتا ہے اس کے اوپر کیا کاروی کر رہے ہیں جس طرح ہیوی ٹرافک اور ٹرالیوں والے جو مٹی دول ریت یہ سارا دو چیزیں جو تھی وہ ہیں کہ ایک تو میں نے بتایا کہ ہم نے ریوائز کی ہیں اپنی جو ہماری ٹیمیں نکلتی تھی اور مینج کرتی تھی آج سے بارہ ٹیمیں ہم نے آگنائز کی ہیں جو رات کے وقت اس طرح یہ کمرشل ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ چیک کرے گی اور ان کے خلاف کاروی کرے گی اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورمنٹ نے آپ کو بتا ہوگا کہ دو دن کے لیے جمع اور اتوار دو دن کے لیے دو دن ایسے ہیں جہاں جب ہیوی ویکلز کو جو ہے لاہور کے اندر اس کو انہوں نے پریت کاروی کر دی وہ مانی نیرے ٹرانسپورٹر نہیں وہ مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے لیکن ہم نے اس پہ امیلیمنٹ کروایا ہے آپ عمل درامل کروایاں گے جمعہ کو بھی اور اتوار ہم نے لاہور میں نہیں آنے دی ٹرافک مولیس میں نے تو چلا نہیں یہ جتنے اقدامات ہیں یہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ایون ہم لوگ جو یہ ہماری ٹریکٹر ٹرولیز ہیں مٹی اور ریت لے کے جب آتی ہیں تو ان کو بھی ہم نیرے ٹریکٹر 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 ٹریک ٹریکٹر ٹریک 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 ٹر جو ہمارے جوان ہیں کام کرتے ہیں دن رات کام کرتے ہیں ایک طرف اگر ٹرافک بلاک ہے دوسری طرف وہ اگر چلان کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرافک کی روانی پہلے وہ کرائیں یا چلان کریں دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹرافک پولیس کے دو ایمورٹ ہوتے ہیں ایک فری فلو آف ٹرافک اور دوسرا عوام کی سیفٹی ہم کبھی بھی یہ پریفر نہیں کرتے کہ چلان کریں چلان ہم لوگ چلان ایک ڈیٹرنس ہے جو ڈیٹرنس کوئیٹ کی جاتی ہے ہمارا موٹو یہ ہی ہوتا ہے کہ کہ ہماری ٹرافک میں بلوکٹ نہ آیا اور اللہ کا شکر ہے کہ لاہر کے اندر اتنی جلدی جس اگر کمپیرزن کیا جائے پچھلے بی سال میں دو دار میں ہماری جو لاہر کے اندر ویکلس تھی چار لاک ستر ہرار تھی جو اس وقت ٹی ٹو لاکس میں چلی گئی بھی ہے جس حساب سے اب آدی بڑی جس حساب سے ویکلس بڑی اس حساب سے ہم لوگ جس طرح سے مانیج کر رہے ہیں کہ کہیں اب آپ نے دیکھا کہ پہلے کبھی ہوا کرتا تھا کہ بلوکٹ آیا گھنٹا ٹرافک پھسی بھی ہے کوئی نکل بھی ہے لیکن آپ ہم نے کام بھی دو کیا ہے نا پول بان چکے ہیں انڈر پاسز بان چکے ہیں کمپیرزن اگر آپ پھر بھی کریں اشارے ختم ہو چکے ہیں کمپیرزن آپ پھر بھی اب آپ کرنے تو بہت زیادہ اداد بڑی ہے بہتری آئی ہے کیونکہ ٹرافک آپ کی چلتی ہی تین اصولوں پہ آئی ہے انفورسمنٹ ایڈیوکیشن اور روڈ انجیننگ تو روڈ انجیننگ بھی بہتر ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی جو ہے اس کے بابدود ٹرافک پلس آپ نے کئی نہیں دیکھا ہوگا کہ پراپر بلوکٹ آیا ہو سلو ہو جاتی ہے آہیستہ ہو جائے گی سلو ہو جائے گی لیکن بلوکٹ آنے والا لہور بلکل بلکل ٹھیک سر بلکل آپ موجود اس کے جلوس بھی یہاں پہ ہیں باقی ساری جلسے بھی یہاں پہ ہیں اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جو اس پہ افیکٹ کرتی ہیں بلکل یہاں پر ناظرین ایک بریک لیں گے لیکن بریک جانے سے پہلے محمد شہزاد خان صاحب ایس وی ٹریفک صدر ہمارے ساتھ تھے اور انہوں کے تفصیل انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا آپ کا شکریہ اور وسیم رامے صاحب مارے ساتھ رہیں گے اس کے ساتھ مران کھوکر صاحب بھی مارے ساتھ رہیں گے اور ایک نئے گیسٹ کا اضافہ آگا انہوں سے ایک ڈاکٹر کاشف شبیل صاحب جو ہے وہ وائیڈی رینما مارے ساتھ ہوں گے انہوں سے بھی پوچھیں گے کہ مریضوں کی کیا صورت ہے تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین ناظرین بات کر رہے ہیں سموک کے خاتمے کی حوالے سے اس وقت سموک کی اکر بات کریں تو شدیت اختیار کر چکی ہے مریضوں کی تداد میں اضافہ ہو چکا ہے اور پنجاب کمت جو ہے وہ آج کا جو نوٹیفکیشن ہے اس میں جو ہے وہ رات آٹھ بھی تک کاروبار باندھ کرنے کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کی ہے سب سے پہلے میں جو ہے وہ وسیم رامے صاحب سے بات کروں گا پی ٹی ای رینما وسیم رامے صاحب آپ نے کوئی دو چار ممالک کی ابھی سیر کی ہے تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور ادھر کیا صورتحال ہے آپ دیکھ لیں ملک اللہور جو ہے دنیا میں جو پولوشن میں ہے سیکنڈ ہائیسٹ جو سٹی ہے وہ اللہور ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقی ملکوں کی کیا صورتحال ہوگی ایک سو دو سو کے قریب ملک ہیں تو ان میں آپ ٹاپ پہ آئے ہوئے ہیں پولوشن میں تو اس میں تو جاننے کی بات ہی نہیں ہے اصل میں جب تک جتنے بھی ملک ہیں ان میں ادارے سب ملکوں میں ہیں نظام سب ملکوں میں ہیں امپلیوپمنٹیشن ہے ہمارے ملک میں بھی سب کچھ ہے لیکن جب تک ادارے اپنا کام نہیں سیکھ کرتے اس کی امپلیوپمنٹیشن نہیں ہوتی تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہم لگے ہوئے ہیں پنچروں پہ کہ ادھر سے لیگ ہوا ادھر پنچر لگا لیا ہے ادھر سے لیگ ہوا یہ پنچر لگا لگا کے ہم سب کچھ چلاتے ہیں تو یہ چل نہیں سکتا پنچر لگا لگا کے آپ کو ایک وسیع تر جو ہے پولیسی بنا کے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے دس بارہ سال سے ایشیو چل رہا ہے آج کے فیصلے کے اوپر آپ نے مجھے کلیئر نہیں بتایا نہیں دیکھیں آج کا فیصلہ کیا ہے اسے عوام کو تنگ کرنے کے لیے ہم نے ایک آسان کام لکھا ہوئے اپنی ناہلیاں جو ہے نا اس کا جو ہم خون چوڑتے ہیں عوام کا کہ اپنی ناہلیاں عوام پہ تھوپ دے غریبوں کو تنگ کریں ان کے گھر کا رزق بند کر دیں ان کے گھروں کے چولے بند کرتے ہیں ہماری ناہلی جو ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے ہماری ناہلی ہے گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹیں رہی ہیں گورنمنٹوں کی ناہلی ہے کہ اس کے خلاف آج تک کوئی پروپر اس میں آپ کی حکومت بھی ہے میں بلکل اگری کروں گا پنجاب میں دیکھیں یہ ایک نیشنل کاؤز ہے آج یہ کلپ وائرل ہوگا یہ ایک نیشنل کاؤز ہے نہ تو بزدار حکومت نے اس پہ کچھ کیا نہ نون لیگ نے اس پہ کچھ کیا ملکہ یہ 38 سال سے نون لیگ رہی ہے کسی نے کچھ نہیں کیا اور جنمنلی بزدار حکومت میں میں بزدار حکومت کہوں گا کیونکہ بزدار حکومت میں شامل تھے بے شک میں شامل تھا لیکن یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی آپ پروگرس دیکھیں آپ کس دن پروگرم رکھ لیں کہ اس پہ کیا ہوگا ہے ٹی ورک ہوتا ہے کام ٹی ورک کے پروگرس میں ہر بندے کا اپنا کام کر رہا تھا جو بھی یہ ٹیم کام کر رہی تھی ان کی تب کی نہلی ہے اب جب سے یہ گورنمنٹ دوسری بعد میں پی ڈی ایم کے پاس ہے ان کی نہلی ہے اس سے پہلے نون لی کے پاس سے ان کی نہلی ہے اس کے مطلق ایک پولیسی بنا کے یہ چھوڑے ساری جماعتیں بلکہ بات آگی میں ڈاکٹر کاشر صاحب ساتھ آئے آپ مجھے ایک منٹ دیں نیشنل پولیسی بنا کے اس کے فنڈ مختص کر کے لگا لیں ادھر پنکچے لگا رہے ہیں اور مریم صفدر صاحبہ کا بیان آیا جی چودہ دیکھو ہواوں کا روح بدر ہے اللہ پہ چھوڑنا اللہ کی رحمت ہوتی ہے اچھی بات ہے لیکن ہر چیز کا اللہ پہ چھوڑنا اور ہر چیز کا ذمہ دار غریبوں کو بنانا اور عوام کو بنانا یہ چھوڑے اپنی نہلیاں جو ہیں وہ دور کریں کوئی بھی گورنمنٹ ہو نیور مائنڈ پی ٹی آئی ہو مسلم لیگ ہو پیپلز پارٹیو یہ نیشنل کاؤز ہے آپ کے لہور میں ایک ہسپیٹل کی رپورٹ ہے کہ اس میں پلومو نجل یہ جو سانس کی رسپیرٹری کی یہ پلومو کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں ہزار بنجھے یہ ڈاکٹر ایفان صاحب ہے ان کی میں سٹیٹمنٹ بڑھا تھا ہزار پیشنٹوں ان کے صرف ہسپیٹل میں ہیں تو یہ ملک ہے آپ کیوں لوگوں کو جب مر جائیں گے ان کو پانی جائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ رات آٹھ بے تک جو مارکیٹس بند کر کے سموک کا خاتمہ ہو جائے گا مریضوں کی تداد میں کمی ہو جائے گی سمجھتا ہوں کہ مریضوں کی صورتیں ہلکی ہیں ناظرین کو پتہ لگی اللہ حمد صلی اللہ محمد نبی علیہ وآلہ 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 تسلیمہ پہلے تو بہت بہت شکریہ مینی وآلہ صاحب کے آپ نے ایک انتہائی سنجیدہ اور توجہ طلب جو ہے سماجی ایشیو ہے اس کے طرف آپ نے توجہ دلائی ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی اقدامات جو ہیں وہ اس کے اندر بہتری آنی چاہیے کیونکہ یہ جو جیسے کہ سکولز بند کر جا رہے ہیں یا مارکیٹس بند کر جا رہے ہیں میرے خیال میں یہ اچھے اقدام ہے میں تو اس کو سپورٹ نہیں کروں گا کہ یہ بہت اچھے اقدامات نہیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان فیکٹریز جو ہیں فیکٹریز ہیں یہ جو جو کراپ ریزی جوز ہیں اس کو جلانے والوں کے طرف کاروائی کریں جو چھوٹے کاروبار ہیں یا دیکھیں جیسے سکولز ہیں سکولز بند کی ہیں جیسے میں اس پر بلکل بات کرنا چاہوں گا دیکھیں سکولز وہ بھی غلط فیصلہ ہے میں یہ سمجھتا اس کے اندر دیکھیں میں اس فیصلی کو بلکل سپورٹ نہیں کروں گا کتنی دن آپ سکول بند کر رہے ہیں بچوں کے پڑھائیوں کا مریض کام ہوئے ہیں بلک گرتی ہیں تو بے چاری سکولوں مریض کام ہوئے ہیں مریض تو ہسپتال میں بڑھ رہے ہیں مریض ہسپتالوں کے اندر آرہے ہیں امرجنسز کے اندر آرہے ہیں سکولز بند کرنا کے باوجود بچوں نے کمی آئے ہیں سکولز بند کرنا ایک حل نہیں ہے ان کو یہ چاہیے ہر سکولز کو پابند کریں کہ وہ اپنی پرانسپورٹ چلائے بچوں کو دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہ سکولز کی ذمہداری ہے تو سموک کے اندر اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سکول اس پہ جو ہے وہ پرمننٹ اقدامات ہونے چاہیے اور آج کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھیں ہم فیصلے تب کرتے ہیں جب یہ ہمارے سر پر آ جاتی ہے فیصلے اس کے پرمننٹ ہونے چاہیے ہونا یہ چاہیے میاں صاحب کے لاسٹ ٹائم بھی جب ان پر پروگرام کیا تھا لاسٹ یئر بھی تب بھی ہم نے کہا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو گورنمنٹ کو پرووٹ کرنا چاہیے دیکھیں لاہور کے اندر پنجاب کے اندر ہر بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے ٹریفک وہ متاثر کرتے ہیں دھواں وہ چھوڑتے ہیں اب الیکٹر پائس پر پانا چاہیے آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں میں امران خوکر صاحب کافی دیر سے بیٹھے ہیں امران خوکر صاحب آپ سے ایک سیدھا اور سمپل سوال ہے سارے کام تو ہم نے کر لیا سکول بھی بند کر دیئے مارکیٹس رات آٹھ بجے بند کر دیں بچوں کو چھٹیاں دے دیں ماسک کا استعمال بھی ہم نے کرنا شروع کر دیا تو آخری کام یہ کر لیں دعا اللہ تعالیٰ سے کر لیں شاید بارش ہو جائے اور جان چھوڑ جائے اس میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ ایشو کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی اور ہم ہم نہیں رہے پر آئیڈ دریکشن تو ہم نہیں رہے پر آئیڈ دنس بیس سال تک پھر ہم اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں دوزار اٹھارہ میں ساکب نصال اجازو الہیسن صاحب کی ڈی بی میں جیجمنٹ آئی پاکستان طریقے انصاف کی گورنمنٹ تھی فیڈرل گورنمنٹ کو ایک روڈ میپ دیا گیا میئرز دیا گیا کہ یہ آپ نے اڈوپٹ کرنا ہے بزدار حکومت کو میئرز دیا گیا ان کو اڈوپٹ کرنا ہے کسی میئر کو اڈوپٹ نہیں کیا گیا انہوں نے کہا آپ نے زگ زگ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ نے جو برک مینیفیکچرنگ ٹیکنالوجی ہے آپ نے اس کو ویب آف کر دینا ہے اس کی جگہ پہ آپ نے کلنٹ ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہے یہ تو بات ہوگی بزدار حکومت کی انہوں نے نکامی مانی ہے آپ دیکھ لیں نا لیٹ می کم لیٹ لیٹ می لیسن آپ دیکھیں نا میری ملک کے لیے کچھ کرنے آپ کرنے تین سال سے بیٹے کرنے یہ بات آپ کرتے یہ بات کرتے آپ تب ٹھیک لگتے ہیں کہ تین سال سے آپ نہ بیٹھے ہوں تین سال پرانی بات نہ کریں ابھی کی کریں کچھ موریلٹیز ہوتی ہیں کچھ کسٹمز ہوتی ہیں جب ایک بندہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کی بات میں جو ہے بیچ پر ٹانگ نہ رہے آپ اپنی بات کریں مجھے اپنی بات کرنے دیں تو آپ نے اگر ایسی کرنا میں خموش ہو جاتا ہوں آپ ساری باتیں کر لیں ان کو کیٹاگوریکل ہی کہا گیا پاکستان طریقہ انصاف عمران خان تب گورنمنٹ میں تھے بزدار صاحب پروینشل ایز ای چیف منسٹر ادھر دیکھ رہے تھے چیزیں اور ان کو اپوائنٹ کس نے کیا تھا عمران خان نے طریقہ انصاف نے اپوائنٹ کیا تھا ان کو ایک روڈ میپس دیا میرس دیا کہ یہ آپ نے اڈاپٹ کرنے ہیں آپ نے جو ایٹرنل کلیننگ جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو یوز کرنا ہے آپ چار سو سال پہلے جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو آپ جو ہے ان کو آپ نے ویو آف کر رہا ہے اور جو کہ انہوں نے نہیں کیا اور اس کے بعد ہی وہ کہتے ہیں جی یہ تو میں بزدار کو امت کے اوپر ڈال دوں گا تو پر یہی بات ہے کہ جو اچھا ہوا جو اچھا وہ اپنے کھاتے میں ڈال دیا جو کچھ برا ہو گیا تو وہ کسی انڈویجوال کے کھاتے میں ڈال دیا تو اپنی جان چھوڑا لی تو بزدار کو کس نے اپوائنٹ کی ہے بھئی تو بزدار کے جتنے بھی ایکشنز ہیں اگر اس نے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میں جواب لے لوں میں آپ کو اور ٹام دوں گا یہ جواب لے لے میں نہیں آپ موقع دینا پڑے گا انہوں نے یہ بلین ٹری اور ملین ٹری پروجیکٹ کی بات کی ہے اس ٹیم آپ پاکستان کا جو ائر کوالیٹی انڈیکس ہے ہیں اس میں نمبر One پہ آپ کا رہا ہے۔ two پہ ملطان ہے، ٹری پہ گون ہے؟ آپ کی اوپ ای کئی کئی گورومنٹ؟ وہاپ آب گاز آپ آپ کا اس ٹیم ریٹنگ میں ہرڈ پوزیشن پہ آ رہا ہے University eden آج کا جو Air Quality Indsix آگیس پہ بات کروں گا آج کا Air Quality Index سندھ کا دیکھ لیں اور کہ Air Quality Index ایک سندھ کا دیکھ لیں وہ کتنا ہے Ah ڈاleshی آپ گیسی آگیا اور اگر پیشاور کا دیکھ لیں چار سو تو ان کے ملین ٹری اور بیلین ٹی مران صاحب ایک ویڈر دے دیں آپ جواب دیں ایک تو جو اچھا کام ہے مران خان صاحب کیجئے برا کام جا وہ بلدار کیجئے کسی ہوگی پیپل پارٹی کی تو بات ہی نہ کریں اس ملک کا اگر نہ اس لیول پہ جانا ہے میں ایک نیشنل کاؤز پہ بات کر رہا تھا اگر یہ آپ نے سید جماعتوں پہ جانا تو اس ملک کا بیڑا جو غرر ملک کو دو ایسوں میں تقسیم کرنے والے یہ ہیں ملک کا بیڑا گھر جتنی کرپشن پیپل پارٹی نے اس ملک میں کی ہے اور آج تک زرداری صاحب ہر دنیا کی جو پاکستان میں دو نمبری گیم لگتی ہے اس کے سرگرہ اس کے ہیڈ اس کے باپ زرداری صاحب ہوتی ہے جو پارلیمنٹ ہے اس میں خرید فوق کا کام انہوں نے شیئر کیا یہ جتنی پی ڈی ایم تھی اس کو لیڈ انہوں نے کیا شرم سے ڈوب منا چاہیے یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں آپ لوگ خرید فوق کون سی گورنمنٹ لے کے بیٹھے یہ کس قانون کی بات کریں آپ تین سال سے پہلے پی ڈی ایم میں آپ حصہ تھے نونلی کا چھوڑے اگر انہوں نے نہیں کیا پی ڈی ایم آپ تب سے سوئے ہوئے آج تک تین سالوں میں کیا کیا آپ نے باتیں اگر کرنی ہے تو باتیں کرنے کو بہت ہے اگر آپ نے کاؤز پر جانا ہے اس کا سلوشن دھوننا ہے تو جس دن آپ بات کر رہے ہیں آپ کو اسی دن اس کا سلوشن دھوننا پڑے گا آپ کیوں نہیں آج یہ پروگرام ہے آپ اپنی ہائیر تھورٹی کو جا کے لکھیں سر یہ ایشوز چل رہے ہیں آپ کیوں نہیں اس پر تھورٹی بناتے گورنمنٹ آپ کی ہے سہر جگہ آپ کی گورنمنٹ ہے دیکھیں یہ کولیشن ہے ان کی گورنمنٹ نہیں یہ کولیشن میں ہیں یہ اصل میں یہ فیڈلی گورنمنٹ کا ایشو ہے اور ایک منڈ مجھے دیں یہ پشاور کی بات کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ آگیا ہے کراچی کا آپ نے ذکری نہیں کیا کراچی کا دیکھیں نا ساڑھے چار سو پہ آج یہ پشاور چار سو والے کی بات کرتے ہیں اور ادھر پھر ایک اور سنیں پھر ایک شہر کا بول ہے نا اس کے سارے کی باقی کے پی کے انوائرمنٹ ٹھیک ہے پشاور کے علاوہ آپ کا پنجاب کا ہر شہر جو بیڑا گھرک ہوا ہوا ہے اس کی آپ بات نہیں کرتے کراچی آپ کا کراچی جو ہے آدھا سندھ ہے کلہ کراچی اس کی آپ بات نہیں کرتے کمال بات کرتے ہیں اگر تو نا یہ ملکہ ہر چیز کو سیاست میں لے گا جانا ہے یہ نیشنل قوز ہے یہ سیاست میں لے گا جانا ہے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ تو سموک کے اوپر پروگرام ہے اور آپ اس کو سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ نے کیا بھائی سموک کے اوپری سموک سب سے بات اسی طرح پر کر رہا تھا آپ لے کے جا رہے ہیں آپ نے کمپیٹیشن شروع کیا کبھی یہ گلام ایک منٹ میں گلام بن جاتے ہیں جب ان کی جوتی سڑنے لگتی ہے پاکستان پیپس پارٹی کے پاس منتے کرنے آگئے تھے کہ جب آپ نے ہاں تو بیسے چوری کیا مینڈیٹ پر بیٹھے آپ نے پس ہے مینڈیٹ ہاں پر دیا ہمیں دیکھیں چوری کیا امرار بکر صاحب رامے صاحب یہ سموک کے اوپری پروگرام ہے چوروں والے باتیں ابھی گوگل کر لیں ابھی گوگل کر لیں اگر چار سو پرسنٹ ہوا جیسے یہ بتا رہے ہیں تو جو کہیں گے مجھے مجھے یہ بتایا کہ آپ کی کیا جماعت کے جو لیڈر شیپ ان کے اوپر بھوڑ چاٹنے کی جو ہے وہ کیا بات نہیں آتا کن کے اوپر آپ کی جماعت ہم نے ہمیشہ آئین کی پاس تاریخی بات کی آپ آئین کو خریدنے والے آئین کو بیچنے والے آپ کو تو آئین کو توڑنے والے خرید تو فروخت کا جو معاملہ ہے مرار خوکر صاحب تائیں ایلیگیشن ہے آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو پر بھی حیاء ہے نہ شرم ہے چوروں کا کچھ چیز کا حیاء شرم کرنا ہے چوروں کا کچھ شرم کرنا ہے چور کو چور نہ کہیں ان کا حیاء کریں باری 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 بات کرنے ٹائم ختم ہو چکا ہے دو گھڑے کا ٹائم نہیں ہے آپ گھڑی کی بات کریں پورا ملک خلطوں فروخت پر لگایا ہوا ہے اور رہنے دے آپ کی بات کر رہے ہیں میرے بات سننے ہیں مرار خوکر صاحب وصیم رامی صاحب مرار خوکر صاحب آپ نے ملک کو بیچا خرید تو فروخت بہت شکریہ مرار خوکر صاحب پاکستان پر پارٹی سے موجود تھے وصیم رامی صاحب پی ٹی آئی سے اور جوہو ڈاکٹر کاشف شبیر صاحب جناہ صاحب سے آپ کا بھی بہت شکریہ چناہتی جازت چاہتا ہوں کہ آج سموک کے اوپر پروگرام گیا تھا لیکن یہاں پر جوہو اللہ حد کچھ شرسن دیدہ ہو چکے ہیں میں جازت چاہتا ہوں انشاءاللہ کالفیر حضوروں کے تابتہ کیلئے اللہ حافظ